اسلام لیکو ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وائٹنگ سیرم کے بارے میں بتاؤں گی کہ وائٹنگ سیرم کیا ہوتے ہیں اور ان کو ہم کس چیز میں مکس کر کے یوز کر سکتے ہیں ان کو ہم نے کتنی کونٹی میں یوز کرنا ہے کیا یہ واقعی عام وائٹنگ کریم کے مقابلے میں ڈبل ریزلٹ دیتے ہیں اور ان پہ ہم بات کریں گے کہ کیا اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اور پرائز کی وائٹنگ سیرم بیسیکلی انٹی ایجنگ، انٹی رنکل اور انٹی ایکنی وائٹنگ اور فائن لائنز کو رموو کرنے کے لیے ہیلپ کرتے ہیں یہ ایک بہت زبردست چیز ہے اگر ہم کوئی عام وائٹنگ کریم یوز کر رہے ہیں تو وہ اتنا ریزلٹ نہیں دیں جب ہم اس کے اندر وائٹنگ سیرم کو مکس کر کے یوز کریں گے تو وہ بہت تیزی کے ساتھ بہت ہی اچھا ریزلٹ دیں تو اگر آپ اس کے اندر سیرم کو مکس کریں گے تو وہ آپ کو تیر دین میں ریزلٹ دیں سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئکر کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں یہاں پہ میں نے تین سیرم لیا ہے جن کے بعد میں میں بات کروں گی میرے پاس گولڈن پل، سکن گلو اور بائیکوز کا سیرم ہے سب سے پہلے بائیکوز وائٹنگ سیرم کی بات کر لیتے ہیں جو کافی فیموس ہے اس کے انگریڈینٹس کی بات کریں تو اس کے اندر آرگوٹین، میلک ایکسٹریکٹ، ویڈامین اے اور بی فائی پریزرٹ آرگوٹین جو ہے وہ ایک وائٹنگ ایجنٹ ہے یہ چہرے کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے فائن لائنز کو ریموو کرتا ہے اب ہم اس کی انبوکسنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر کچھ اس طرح کی بوٹل ہے اس کے اندر سیرم ہے اور ایک پمپلٹ ہے اس کو پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں اس میں یہ لکھتا ہے کہ یہ میل اور فیمیل دونوں یوز کر سکتے ہیں یہ چہرے کی خوبصورتی کو بڑھا دیتا ہے اور آم وائٹنگ کریم کی عصبت دس گناہ زیادہ ریزرٹ دیتا ہے اس کے استعمال کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اگر آپ اس کو ہینڈ اور پیٹ سکرب میں یوز کر رہے ہیں تو آپ وائٹنگ سیرم کے دو انجیکشن اس میں ڈالیں گے پر اگر آپ بلیچ میں اس کو یوز کریں گے تو اپلیچ کے اندر آپ اس کے پانچ قدرے یوز کریں گے اس کے علاوہ مسات اور فیس سکرب میں اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو اس کے آپ پائپ ٹروپز ہی یوز کریں گے کے علاوہ آپ اس کو کسی بھی وائٹنگ کریم کے اندر مکس کر کے یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو ڈریکٹلی اپلائی نہیں کر سکتے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کونسی وائٹنگ کریم کے اندر آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں آپ اس کو گولڈن پل کریم کے اندر مکس کر کے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو سٹیلمن کے اندر یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے فیس کی اوپر انکلز بگ رہا ہے تو آپ اس کو ریڈ سٹیلمن کے اندر مکس کر کے یوز کریں گے پھر میرے پاس ہے گولڈن پل کا وائننگ سیرم میں اس کی انبوکسنگ کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر سیرم کچھ اس طرح کی بورڈر کے اندر مجود ہوتا ہے یہ سیرم بھی کافی اچھا ہے پھر میرے پاس ہے سکن گلو کا وائننگ سیرم ہم اس کی انبوکسنگ کر لیتے ہیں یہ کچھ اس طرح کا اندر سے نظر آتا ہے اور اس کے در پمپلٹ بھی وجود ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور اس کے اندر انگریڈینٹس بائیوکوز سیرم سے ملٹ جوتے ہیں اور اگر میں ان تینوں سیرم کی رینکنگ کروں گی کون سا سیرم زیادہ پیسٹ ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے بائیوکوز وائننگ سیرم سیکنڈ پہ گولن پل ہے اور اند پہ سکن گلو اور اند پہ ہم بات کر لیتے ہیں ان کے سارڈ ایفیکٹس کی ہر ایک کی سکن ٹائپ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہو سکتا ہے آپ کے اوپر اس کا سارڈ ایفیکٹ نہ ہو لیکن دوسری کے اوپر اس کا سارڈ ایفیکٹ ہو دوسرا سارڈ ایفیکٹ تب ہوتا ہے جب ہم کسی بھی چیز کا غلط استعمال کرتے ہیں جب ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کتنی کونٹی میں استعمال کرنا ہے اور کتنی دیر تک ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے آپ جب پہ کوئی وائننگ سیرم یا وائننگ سیرم یوز کرتے ہیں تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ اس کا زیادہ رسے تک استعمال نہ کریں کیونکہ وائننگ سیرم گرم ہوتے ہیں اگر آپ اس کا زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کے فیس کے اوپر پیمپرز اپیر ہونا شروع ہو جائیں گے تو ان کی پرائز کی بات کر لیتے ہیں یہ تینوں مجھے تقریباً 100 to 120 کی رینج میں ملے ہیں اور آپ کو بازار میں یہ کسی بھی شوپ سے ایزیلی مل جائیں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کافی انفرمیٹیو لگی ہوگی تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں